دوستو آپ اس کی ہوا دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ تیج اس میں ہوا ہمیں دیکھنے کے لئے ملتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں بالکل تو دوستو کافی زیادہ تیج گرمی پڑھنے لگی ہے اور ہمارے یہاں بھی جو ہے ماحول کافی زیادہ گرم ہوتا ہے اور لائٹ کی ویشتہ ہو نہیں پاتی آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی کو پسینہ آ رہا ہے بالکل اور اسی کنڈیسن کی وجہ سے دوستو ہم یہاں پہ موٹر لے کے آئے ہیں جس سے آپ گھر پہ ہیجلی آرام سے پنکھی بنا سکتے ہیں آپ ان موٹر کو دوستو تین بولٹ سے لے کے بارہ بولٹ تک میں آسانی سے چلا پائیں گے اور یہاں پہ دوستو جو اس طریقے کی بینٹری ہوتی ہیں چھے بولٹ کی بارہ بولٹ کی اس سے بھی آپ ان موٹر کو چلا پائیں گے تو کونسی موٹر دوستو کتنے بولٹ شوپریٹ ہوگی اور کونسی موٹر میں کونسی پنکھی پرفیکٹ رہے گی وہ ہم آپ کو دیٹیل آج بتائیں گے اور کس طریقے سے آپ اس فین کو گھر پہ بنا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو دوستو نئے ہو تو ہماری چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو چلی اب ان سب موٹر کی ہم ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ کے کیمرے کو فکس ہم بعد میں کریں گے اس سے پہلے جو بڑی موٹر ہے کیونکہ اس میں بڑی پنکھی لگے گی تو ایسے ہی آپ کو دکھا دیتے ہیں سائیڈ سے تو یہاں پہ دوستو یہ دو موٹر سب سے خاص ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لیند کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ اس کی سائیڈ دیکھ سکتے ہیں اس کی سائیڈ کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے اور اس میں ہم بڑی پنکھی بھی لگا دیتے ہیں اس طریقے کی تو بلکل پروپر برک کرتی ہے اور اچھے کام کرتی ہے اور ہوا بھی ہمیں کافی زیادہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے اس میں آپ اس ٹائپ کی پنکھی بھی لگا سکتے ہیں بلکل ایجلی یہ چلا سکتی ہے اس کا لوڈ بھی لے سکتی ہے موٹر کیونکہ اس موٹر کا نام ہے دوستو ڈی سی سات سو پچھتر کے نام سے آپ کو موٹر ملتی ہے اور یہ بارہ بولٹ سو اپریٹ ہوتی ہے یعنی آپ اسے چوبیس بولٹ سو اپریٹ کریں گے تو اس کے ارپیم تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں یعنی آپ اور زیادہ ہائی سپیڈ میں اسے چلانا چاہتے ہیں تو آپ اسے چوبیس بولٹ سو اپریٹ کریں اے والی موٹر دوستو اس سے چھوٹی ہوتی ہے اور اس کا نمبر ہوتا ہے پانچ سو پچھپن ڈی سی پانچ سو پچھپن کی نیم سے آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی اور ان موٹر کا پرائز ہم ابھی لاشٹ میں آپ کو بتائیں گے سب ہی موٹر کا پرائز کافی کافی زیادہ موٹر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اے والی موٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بارہ بولٹ سو اپریٹ ہوتی ہے اور یہ پانچ بولٹ سے بھی اپریٹ ہو جاتی ہے یہ ٹوئن بان ہے اسے آپ بارہ بولٹ اور پانچ بولٹ دونوں سے چلا سکتے ہیں پر جو ہے اس کی کیپیسٹی تھوڑی سی کم ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سائز بھی چھوٹی ہے اگر آپ کو کم پرائز میں چاہیے تو آپ اسے لے سکتے ہیں اور یہ جو پانچ سو پچھپن موٹر ہے اس میں اس ٹائپ کی پانکھی لگتی ہیں یہ پانکھی تھوڑی سی جو ہماری سات سو پچھتر موٹر ہے اس کی پانکھی سے تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہیں یہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے پر ہوا لگ بھاگ سیم ہی دیتی ہیں اور یہ والی پانکھی یہ موٹر لوڈ نہیں لے پائے گی اس کے لئے آپ کو اسی موٹر کو لینا ہوگا سات سو پچھتر موٹر کو پر اس میں جو ہے بہت ہی خطرناک ہوا آتی ہے تو چلی گا ہم ان کی ٹیسٹنگ کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں اور یہ چھوٹی موٹر ہے دوستو یہ چھوٹی موٹر آپ کو لگ بھاگ 20 سے 25 روپے مل جائے گی آف لائن ہی مل جاتی ہیں اور اس میں آپ جو ہے فین نہیں بنا سکتے اس میں آپ کو فین آپ بنا تو لیں گے پر آپ کو کوالٹی نہیں ملے گی نہ ہی اس میں ہوا ملے گی اور تو چلی گا ہم اس کی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پر دوستو سب سے پہلے ہم چھوٹی موٹر کی ٹیسٹنگ آپ کو کر کے بتائیں گے اور ہم اس پاور سپلائی کے اوچھ کر رہے ہیں تو اسے چلانے کے لیے دوستو ہمیں سی پیو کی پاور سپلائی کے اوچھ کر رہے ہیں اور جس سے ہمیں کافی زیادہ ہائی ایمپیر میں بولٹی دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں اور اس میں الگ الگ ٹائپ سے بولٹی نکلتے ہیں میں بولٹی بھی آپ کو چیک کراتے جاؤں گا ملٹی میٹر سے تو یہاں پر یہ ملٹی میٹر ہے اور ملٹی میٹر کو ہم بیس پہ سیلٹ کر لیں گے اور ایسی آپ کے پاس بھی کوئی پاور سپلائی بغیرہ ہے اس طریقے بھی تو آپ جو ہے اس کا ایک بلیک وائر بلیک وائر ہمیں سا مائنس کا ہوتا ہے اور تو جو اس کا ایلو وائر ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں بارہ بولٹ دیکھنے کے لیے ملیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ بولٹ ہمارے کلیئر بن رہے ہیں اچھی آ رہے ہیں اور اور یہاں پہ دوستو ایک اس کا ہی ریڈ والا وائر ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں پانچ بولٹ دیکھنے کے لیے مل جائیں گے جو کی کلیئر اور جو اس میں پانچ بولٹ آ رہا ہے یہ 29 ایمپیر کے ہیں تو یہ جو بارہ بولٹ بن رہے ہیں یہ بارہ بولٹ 18 ایمپیر کے ہیں تو سب سے پہلے ہم پانچ بولٹ کی موٹر چلائیں گے جو چھوٹی والی ہوتی ہے اور اس کی سکیڈ آپ کچھ چیک کر دیں گے تو ان چھوٹی موٹر کو چلا کے دیکھتے ہیں ہم اس میں سب سے پہلے ایک پانکی لگا لیتے ہیں یہ پنکھی لگ چکی ہے تو اسے جو ہے پانچ بولٹ سوپریٹ کرنا ہے تو ایک جو ہے ہمیں بلک وائل لینا ہوگا اور ایک ایک ریڈ کلر کا وائل تو ابھی یہ اُلٹی گھوم رہی ہے اسے ہم سیدھا کر لیں گے باہر پلٹا کے اور اس کے بعد دوستو اس کی بھی بات کریں ہوا کی تو کافی زیادہ تیج یہ بھی ہوا دے رہی ہے اتنے میں آپ کا وین سے کام چل جائے گا یہ آپ کے پاس پاور سپلائی صحیح ہے تو یہاں پہ ہم کچھ لگا لیتے ہیں جس سے آپ کو جو ہے ہوا کا اندازہ لگ سکے ویڈیو روک لیں یہاں پہ دوستو ہم نے تھوڑا سا یہاں پہ کاغیج لگا لیا ہے اور اب ہم اسے چیک کریں گے کہ یہ کتنی ہوا دے پاتے ہیں تو آپ کاغیج سے اندازہ لگا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کاغیج تھوڑا تھوڑا ہل رہا ہے اور اتنی اس میں ہوا آ رہی ہے ابھی ہم جو اور ادھر موٹر چیک کریں گے اس کی ہوا آپ دیکھنا کافی زیادہ تیج آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گی تو اس سے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں اب دوستو یہاں پہ ایک اور موٹر ہے ہمارے پاس جو پانچ بولٹ اور بارہ بولٹ دونوں سے آپریٹ ہوتی ہے تو فیلحال ہمیں سے بارہ بولٹ سے آپریٹ کر لیں گے تو اس میں بھی ہمیں ایک پنکھی لگا لیتے ہیں اور ایک پنکھی تھوڑی سی بڑی ہے تو یہاں پہ اس میں اے والی پنکھی بھی آ جائے گی تو یہاں پہ دوستو اسی پنکھی کو ہم نے اس میں فیکس کر لیا ہے اور اسے ہم بارہ بولٹ سے چلا کے دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی زیادہ تیج سپیڈ ہم دیکھنے کے لیے مل رہی ہے اور کاغچ کی آپ کنڈیسن بھی دیکھ سکتے ہیں اچھے سارا بکا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیسن اس کی کتنی زیادہ ہوا اس میں آ رہی ہے دوستو کافی زیادہ تیج ہے چلے یہ ہم پانچ سو پچپن موٹر کی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں کہ پانچ سو پچپن موٹر کا ریسپونس ہمیں کیا دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو یہاں پہ ہم انہیں سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس موٹر ہے بڑی پانچ سو پچپن جو کی بارہ بولٹ سو اپریٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ اس میں ایک تھوڑی سی اس پنکھی کی اور یہاں پہ جو پنکھی ہے تھوڑی سی بڑی بھی ہے تو اسے ہم اس میں لگا لیتے ہیں فٹا فٹ سے تو یہاں پہ دوستو ہم نے ان دونوں موٹر میں پنکھی لگا لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافی زیادہ اس میں فرق ہے ایک موٹر بڑی ہے اور ایک موٹر چھوٹی ہے تو پنکھی بھی چھوٹی بڑی ہوں گی تو سب سے پہلے ہم چھوٹی والی کی ہوا دیکھ لیتے ہیں جو موٹر ہماری پانچ سو پچپن ہے تو ہمیں اسے بارہ بولٹ سے ہی اپریٹ کر رہے ہیں اور اس کی ہوا آپ دیکھیں گے اس کی ہوا بھی دوستو کافی زیادہ تیج ہوتی ہے ابھی یہ اُلٹی گھوم رہی ہے تو یہاں پہ ہمیں اسے سیدھا کر لیں گے اور دوستو آپ اس کی ہوا دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ تیج اس میں ہوا ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ دوستو آپ اس کی ہوا دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ تیج اور کافی دور تک بھی جا رہی ہے تو چلی ہم اس دوسری موٹر کی ٹیسٹنگ کر لیں گے جو ہماری موٹر ہے یہ موٹر ہے دوستو سات سو پچھتر تو یہاں پہ ایک بائر ہم اس میں کنیٹ کر لیتے ہیں ڈاریکٹلی اور ایک بائر کو ہم پکڑ کے رکھیں گے تو دوستو یہاں پہ جو موٹر ہے کافی زیادہ ہائی ایمپیر سے چلتی ہے جیانسے بینٹری ہو گئی بینٹری سے ایجلی اوپریٹ ہو جاتی ہے یا پھر آپ ٹرانس فارمر سے اسے اوپریٹ کر سکتے ہیں اگر یہ 3 ایمپیر کا بھی ٹرانس فارمر ہے تو آپ اسے اسے چلا سکتے ہیں تو ہماری پاس یہ بینٹری ہے بینٹری ڈاؤن ہے اور بینٹری بھی اس کا لوڈ نہیں لے پا رہے ہیں اور ہم نے اس پاور سپلائز اس بینٹری کو کنیکٹ کیا ہوا ہے چارجن پر اب ہمیں دونوں کی پیرالل کنیکشن سے اسے چلا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافی زیادہ تیجی سپیڈ اس میں آ رہے ہیں اور جھٹکے سے چل رہے ہیں کیونکہ ابھی یہ بینٹری فل چارج نہیں ہے یادی یہ بینٹری فل چارج ہوتی تو آپ اس کی سپیڈ دوستو آپ انداز آپ بھی نہیں لگا سکتے کافی زیادہ تیجیس میں سپیڈ ہوتی ہے میں آپ کو دکھا نہیں پا رہا ہوں ابھی ماپ کیجئے گا میرے پاس کوئی پاور سپلائز بغیرہ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ دوستو ہے جو بڑی موٹر ہمارے پاس دیسی ساہ سو پچاس ہم نے اس پاور سپلائز سے چلا کے دیکھا تو یہ نہیں چل پا رہی تھی اس کے بعد دوستو ہمارے پاس بارہ بولٹ کی ایک بینٹری تھی اس سے ہم نے اوپریٹ کر کے دیکھا تو وہ بینٹری کا ایمپیئر کافی زیادہ ڈاؤن ہو جارہا تھا کیونکہ وہ بینٹری بھی ہماری کافی زیادہ پرانی ہے تو ہم اس پاور سپلائز سے چلایں گے اور اس پاور سپلائز میں میں سیٹ کیا ہوں پندرہ پوائنٹ بن بولٹ اور جو ایم پیر ایم پیر تھوڑا سامنے سے بڑھا لیں گے تو ایم پیر بھی میں نے پھول کر لیا ہے اور بولٹیج بغیرہ ساری میں نے پھول کر لیا ہے اب ہم اسے چلا کے دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں کیا رسپونس دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو اب ہم دوستو اسے چلا رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اچھی سے برک کر رہی ہے پھر اور یہاں پہ آپ دیکھیں مسین پہ جو بولٹیج ہمیں کتنا سو ہو رہا ہے ابھی یہ صرف جوہے تین بولٹ سے ہی آپریٹ ہو رہی ہے کیونکہ اس کا بھی ایم پیر کافی زیادہ ڈاؤن کر دیا اس نے اور بولٹیج ڈاؤن ہو چکا ہے تو ابھی اس کو جوہر پروپر بولٹیج نہیں مل پا رہا ہے نہیں تو یہ کافی زیادہ اچھی طریقے سے برک کرتی تو دوستو اس طریقے سے آپ ان موٹر سے اپنے گھر پر ہی فین بنا سکتے ہیں اس میں آپ کلیم بغیرہ لگا لیں یہاں پہ اور اسے راڑ بغیرہ سین سے لٹکا کے اور اس کی ہوا آپ آسانی سے لے سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور ہماری چینل کو سسکرائب کیجئے گا کیونکہ اس طریقے سے ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں اور کافی زیادہ محنت کرتے ہیں دوستو ویڈیو ہم کافی زیادہ بناتے ہیں لیکن ہماری ویڈیو پر کافی کم رسپونس آتا ہے لوگ لائک نہیں کرتے کیوں معلوم کیوں نہیں کرتے لائک ہم کافی لمبے سمائے میں ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن میرا چینل ابھی بھی بہت ڈاؤن چل رہا ہے دوستو ایک لائک جرور کیجئے گا بھلے آپ ہماری چینل کو سسکرائب نہ کریں پر ایک لائک جرور کیجئے گا دوستو بات کر لیں ان موٹر کی پرائس کی تو یہ جو سات سو پچاس موٹر ہے تو یہ جو سات سو پچھتر موٹر ہے دوستو اے آپ کو لگ بھاگ دو سو روپے سے اوپر آپ کو مل جائے گی مارکیٹ میں منیمم اس کی پرائس جو ہے دھائی سو روپے ہے لیکن آپ جدی آپ اس کے ہول سیل پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو دو سو روپے میں مل جائے گی اور جو ہماری پانچ سو پچھپن موٹر ہے اے آپ کو ڈیڑھ سو روپے میں مل جائے گی اور ان کی جو پنکی ہیں اے بیس سے پچیس روپے اور اے تیس سے چالیس روپے اے والی پنکی تیس سے چالیس اور یہاں پہ یہ جو چھوٹی والی پنکی ہیں پندرہ سے بیس روپے اور اور بھی یہ جو موٹر ہیں اے بارہ بولٹ سو اپریٹ ہونے والی ستر سے اسی روپے کی موٹر آپ کو ایک سنگل فیش دیکھنے کے لئے ملیں گی اس کے بعد یہ اور جیادہ چھوٹی موٹر ہے اور اے پانچ بولٹ سو اپریٹ ہوتی ہیں ان کی پرائس کافی جیادہ کم ہوتی ہے تیس چالیس روپے میں آپ کو آتانی سے مل جائیں گی اے دی آپ اس سے پرچس کرنا چاہتے ہیں ان موٹر کو اے دی آپ پرچس کرنا چاہتے ہیں دوستو یا پانچ سو پچپن یا پھر جو سات سو پچھتر کو تو ان کی لنک میں آپ کو ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ اسے وہاں سے پرچس کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا سپورٹ بنا رہے ہیں چلی ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں اور کمینٹ کریں دوستو ویڈیو کیا سی لگی اور آپ کو کس سبجیکٹ پر ویڈیو چاہیے اور آپ کو ویڈیو میں کیا چاہیے وہ بھی کمینٹ کریں ہم آپ کو لائکے دیں گے تو چلی ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں